سالوں سے لوگ رہسے میں طریقوں سے غائب ہو رہے ہیں کہاں چاہتے ہیں وہ لوگ وہ اچانک ہی کیسے لابتہ ہو جاتے ہیں کیا اس میں کسی ادرش شکتی کا ہاتھ ہے یا یہ ایلینس کا کام تو نہیں لابتہ لوگ جن حالات میں ملتے ہیں وہ سامانیہ تو نہیں ہوتے ایسے ہی کیسز کو لے کر ڈیویڈ پولیڈیس نے مرسنگ فور ون ون نام سے کئی ساری کتابیں لکھی ہیں رازوالہ انہی کتابوں سے آپ کے لئے ہندی میں یہ سریز لے کر آیا ہے رازوالہ پیٹسنٹس مرسنگ فور ون ون ان ہندی نورت امریکہ کے کسان لاپتہ لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہے جسے اس کتاب میں شامل کرنا ضروری ہے اس چیپٹر میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو غائب ہوئے اس وقت وہ اپنے فارم پر کام کر رہے تھے انہیں اپنے کھیت اسی طرح معلوم تھے جیسے ہمیں اپنے گھر کا سامنے یا پیچھے کا حصہ معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ غائب ہو گئے وہ زمین کو ویسے ہی جانتے تھے جیسے ان کے گھر والے جانتے تھے وہ زمین کے اتار چڑھاؤ کو ایسے جانتے تھے مانو ان کا ہاتھ ہو کسان اور ان کی فیملیز اپنے کھیت کو اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ یہ نہ صرف ان کے کام کرنے کی جگہ ہے بلکہ ان کا گھر بھی ہے وہ کچھ چیزوں اور جگہوں سے جڑے خطروں کو جانتے ہیں لیکن اتنے سالوں کے تجربے کے بعد بھی یہ انٹیلیجنٹ لوگ رہسے میں طریقے سے غائب ہو گئے یہ سوچنا بھی کٹھن ہے کہ ان کے ساتھ اتنا بھی کیا برا ہوا تھا کہ ان کے پریوار اور پڑوسی ان میں سے زیادہ تر مہنتی لوگوں کو ڈھونڈ نہیں پائے کتاب کے اس حصے میں میں نے ایسے کسانوں کے بارے میں لکھا ہے جو مسنگ ہو گئے اور بعد میں انہیں مرا ہوا پایا گیا مسنگ فارمرز کے بارے میں پرانے ریکارڈ ڈھونڈنا مشکل کام ہے غائب ہوئے لوگوں کی خبریں چھوٹے اور اسی علاقوں کے اخباروں میں آتی ہے شاید ہی کوئی خبر نیشنل نیوز پیپر میں آتی ہے بینا نیشنل ڈیٹا بیس کے ان ریجنل پیپرز کو ڈھونڈنا جن میں سے کسی کسان کی گمشودگی کی ریپورٹ ہو بڑا مشکل کام ہے یہاں میں یہ پریڈکشن کروں گا کہ اگر یہ انفارمیشن نیشنلی ریلیس کر دی گئی تو ایسی کئی ساری فیملیز آئیں گی جنہوں نے اپنے چہیتوں کو ایسے ہی حالات میں کھویا ہوں گا کسان نورت امریکہ کی ریڑ کی ہٹی ہے لاؤ انفارسمنٹ ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھتی اور ان کے کیسز کو لمبے وقت تک کھلا رکھا چاہتا ہے لیکن ان سب کے باوجود ان کے ساتھ کیا ہوا یہ پتہ نہیں چل پاتا مجھے یقین ہے کہ یہ سب چلتا رہیں گا اور بھی کئی مہان لوگ غائب ہوں گے یہ سارے حادثے ایسی جگہ نہیں ہوئے کہ جہاں یہ لوگ کبھی نہیں گئے ہو یہ تو ایسی جگہوں پر ہوئے جہاں یہ لوگ ہر روز ہی جایا کرتے تھے فیملیز کھیت کے باریک سے باریک چیز کو بھی جانتی ہے کیونکہ کئی کھیت ان کے پاس صدیوں سے ہوتے ہیں نہ یہاں کوئی چھپنے کی جگہ ہوتی ہے نہ ہی باہر نکلنے کی یہ گھر ہوتا ہے ان کیسز سے ملے ثبوت ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا تو ان لوگوں کو فارم چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا یا انہیں ان کی زمین سے اٹھا لیا گیا تھا اور کوئی بھی ایکسپلینیشن فٹ نہیں بیٹھتی ریلے ایمس باک تاریخ 25 جولائی 1902 جگہ کیمپل میلز اوہائیو عمر 55 سال اخباروں نے ایمس باک کی ڈسپیرنس کو مستیریس بتایا ریلے نے ناشتہ کیا اور اپنے کھیت میں کام کرنے کیلئے چلا گیا وہ اصولوں والا آدمی تھا اور روز دوپہر کو کھانا کھانے گھر کو آتا تھا لیکن اس روز وہ نہیں آیا وٹنیسس نے اس کے مکعی کے کھیت میں صبح قریب دس بجے بیریس کے پیڑوں کے پاس دیکھنے کا دعویٰ کیا لیکن اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے لوکل شریف نے 75 اور لوگوں کے ساتھ اسے ڈونڈا لیکن اس کا کوئی سراخ نہیں ملا یہ کیس بیری پکرز کے سیکشن میں نہیں رکھا گیا کیونکہ جب وہ غائب ہوا اس وقت وہ فارمنگ یعنی کھیتی کر رہا تھا لیکن یہ بات دلچسپ ہے کہ وٹنیسس نے اسے بیریس کے آس پاس دیکھا تھا ای سی جونز تاریخ بارہ نومبر انیس سو تین جگہ ویبسٹر سٹی آئیوہ بارہ نومبر انیس سو تین کے دہ پوکہانٹس کاؤنٹی سن نیوز پیپر نے ایک اور میسٹیریوس ڈسپیرنس کو چھاپا ای سی جونز کی صرف ایک مہینے پہلے شادی ہوئی تھی وہ اپنی نئی دلہن کو الویدہ کہہ کر اپنے مکعی کے کھیت میں گیا تین بجے جب جونز گھر نہیں آیا تو اس کی بیوی کو چنتا ہوئی اور اس نے ایک اسسسٹنٹ کو اسے دیکھنے کھیت میں بھیجا اسسسٹنٹ جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سبھی لوگ جونز کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں لوکل کمیونٹی نے اس کی بہت خوچ کی لیکن اس نوجوان کسان کا کوئی نشان نہیں ملا ایڈوارڈ گیر کے تاریخ 11 جون 1918 جگہ ٹوما ویسکونسن رویوار کی صبح چھے وجہ اٹھ کر گیر کے اپنے حال ہی میں خریدے کھیت پر گیا جو بیئر کریک علاقے میں تھا وہ لنچ کے لیے نہیں لوٹا تو اس کے پریوار کو چنتا ہونے لگی دوپہر میں جب فیملی کھیت پر گئی تو انہیں وہاں ایڈوارڈ زمین پر پڑا ملا لیکن اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے موں میں ریت بھری پڑی تھی ٹوما کی پولیس کو بلایا گیا اس کیس کو دیکھنے لیکن وہ یہ سب دیکھ کر حیران تھے یہ کیس پھر مانروی کانٹی اوفیشیلز کو دے دیا گیا جو اسپارٹا میں ہے اور انہوں نے اس کی پوسٹ موٹم کروائی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی موت شاید بجلی گرنے سے ہوئی ہے لیکن اس کی گردن کیسے ٹوٹی اس بارے میں کبھی پتا نہیں چلا برنیس پرائیس تاریخ 22 مارچ 1923 جگہ اوہانی کیلیفورنیا میس پرائیس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے ہزبن کے ساتھ جے جے مگرک رینچ پر اوہانی کے نزدیک رہتی تھی وہ سنوار کی رات غائب ہو گئی یہ رینچ قریب چوبیس سو فوٹ ہلز کی اوچائی پر سیارہ نیوڑا ماؤنٹینز میں ہیں خوجیوں کا ماننا تھا کہ وہ جنگل میں گئی تھی اور وہاں سے لاپتا ہو گئی پرائیس کبھی نہیں ملی ویلیم پٹسن بارگر تاریخ 7 اگست 1931 جگہ ہاغلین ٹاؤنشپ اوہائیو عمر 61 سال 7 اگست کو ویلیم پوری طرح تیار ہو کے اپنی ہیٹ پہن کر اپنے مگئی کے کھیت میں کام کرنے گیا جب وہ نہیں لوٹا تو اس کی تلاش شروع ہوئی اس کی سرچ اینڈ ریسکیو یعنی راحت اور بچاؤ کاریے کئی دنوں اور پھر ہفتوں تک چلا 31 اگست کو خوجیوں کو ایک کونہ دکھائی دیا جو ایک ویران کیبن کے قریب تھا یہ جگہ ویلیم کے گھر سے اکاد میل دور تھی جب خوجیوں نے کوئے کا ڈھکن ہٹایا تو انہیں کوئے میں 25 فیٹ کی گہرائی میں ویلیم کی باڈی ملی انہوں نے اسے اوپر کیچا اس کی باڈی تو سلامت تھی لیکن اس کی رائٹ آنکھ میں ہلکا رنگ آ گیا تھا اس نے وہی کپڑے پہنے تھے جو اس نے غائب ہونے والے دن پہنے تھے لیکن اس کی وہ ہیٹ نہیں ملی تھی فورنسک نے اس کی باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا اور بتایا کہ اس کی موت ڈوبنے سے ہوئی تھی ان کے مطابق ویلیم کوئے میں جھانک رہا ہوں گا اور اس کے سر میں لگی ہوں گی اور وہ سیدھے اندر گر گیا ہوں گا اور چمتکارک روپ سے کوئے کا ڈھکن بند ہو گیا ہوں گا سریکیوز نیو یوک ٹائمز کی ہیڈ لائن تھی پانچ دنوں تک جنگل میں چلی رہا سمی طریقے سے غائب ہوئی کسان کی کھوچ کوئی ثبوت نہیں ملے کلیرنس کلارک اپنی بیوی اور تریسی سال کے باپ کے ساتھ پلیرمو فارم پر رہتا تھا دونوں باپ بیٹے مویشیوں کی دیکھ ریک کرتے تھے بدوار کی شام کھانا کھانے کے بعد کلارک اپنے جانوروں کو دیکھنے گیا اور اس کے بعد وہ آس پاس کے دلدلی علاقے میں چہل قدمی کے لیے گیا یہ آخری بار تھا جب کسی نے اسے دیکھا تھا نیو یورک سٹیٹ پولیس کے سارجنٹ لورنس فاکس نے ایک ہزار سے زیادہ والنٹیرز کے ساتھ پانچ دنوں تک اس کی کھوج کی کھوجیوں نے پورے کھیت میں جنگل میں اور قریب کے دلدلی علاقے میں اس کی تلاش کی لیکن انہیں اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا کہ وہ کہاں ہو سکتا ہے کھوجی اس بات سے حیران تھے کہ انہیں اس کے کوئی پیروں کے نشان تک نہیں ملے اس علاقے میں نہ ہی کوئی اور ثبوت ملا مسٹر بیل تاریخ 31 اگست 1936 جگہ وینیپک کینیڈا عمر 62 سال مسٹر بیل اپنے کھیت سے غائب ہو گئے جو کہ وینیپک سے باہر ایک الگ تھلگ جگہ پر تھا وہ پانچ فیٹ پانچ انچ کا تھا اور اس کا وزن ایک سو پچیس پاؤنڈ تھا اس کے گھر اور کھیت کی تلاشی لی گئی لیکن سب کچھ نارمل نظر آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا مانو اس کی پروپٹی میں سے کچھ بھی ہٹایا نہ گیا ہو کینیڈین پولیس دوارہ اسے بہت بڑے پیمانے پر ڈونڈنے کی مہم چلی لیکن انہیں مسٹر بیل کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگا لیروائے ویلیمز تاریخ سولہ مارچ انیس سو اکاون جگہ ایکورت آئیوہ عمر چو سٹھ سال ایکورت سے ساڑھے تین میل دور لیروائے اپنے فارم پر رہتا تھا وہ اپنے جانوروں کو چارہ دے رہا تھا اس دن زوردار برف کی آندھی آئی تھی جب وہ غائب ہوا جب وہ واپس نہیں آیا تو پولیس کو بلایا گیا پولیس نے بلڈ ہاؤنڈ کتے لے کر آئے اور گھنٹوں ڈونڈنے کے بعد بھی اس کا کوئی پتہ نہیں چلا شیریف جیک ٹیلر نے والنٹیرز کو کھیت میں آ کر ڈونڈنے کو کہا اور اسے ڈونڈنے کی مہم پھر شروع ہوئی لیکن اس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا ریلپ سٹیڈزمین تاریخ سترہ اگست انیس سو باون جگہ لگرینج انڈیانا عمر چھینالیس سال ریلپ ایک مہنتی کسان اور پتہ تھا وہ اپنی بیوی اور تیرہ بچوں کے ساتھ رینج پر رہتا تھا جس دن وہ لا پتہ ہوا تب وہ رینج پر کام کر رہا تھا وہ بچوں کو بول کر گیا تھا کہ وہ گائیوں کو ہاک کر آتا ہے اور آنے کے بعد ان کے ساتھ کھیلیں گا وہ آخری بار تھا جب فیملی نے رالپ کو دیکھا تھا کھیت اور پورے علاقے میں کی گئی ایک بڑی سی کھوج بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ لگانے میں ناکام رہی رالپ کے سبھی کپڑے اور سامان گھر پر ہی تھے پلیس حیران تھی کہ وہ آخر کہاں ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ اس کی گائیں اس دن اپنے بارے میں سے کیسے چھوٹ گئی تھی اس چیپٹر میں کئی اور ایسی ہی ایکزامپلز ہے جس میں کسان اپنے جانوروں کو دیکھنے گئے اور غائب ہو گئے کیا یہ کسی طرح کا پیٹرن ہے؟ جان سوئٹ تاریخ 26 اکتوبر انیس سو ترپن جگہ گلاتیا ٹاؤنشپ ایلینوائس وہ دن جان سوئٹ کا کافی بیزی تھا جب وہ غائب ہوا وہ شہر میں گیا اور مکعی کو بیچ کر ہیریز برگ سے کچھ سامان خرید کر گھر آیا وہ اندر آیا سامان کو اور پیسو کو وہیں رکھا کپڑے بدلے اور دوبارہ کھیت میں ٹریکٹر کا کام کرنے چلا گیا اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ وہ سوروں کا باڑا بھی کسی جگہ سے ڈیمیج ہو گیا ہے اور وہ اس سے باہر آ رہے ہیں اور وہ اسے ریپیئر کر کے آئیں گا یہ آخری بار تھا جب کسی نے اسے دیکھا تھا رشتہ داروں نے آتھورٹیز کو بتایا اور پچھتر دوسرے لوکل فارمرز اپنے ٹریکٹر پر اسے ڈھونڈنے کے لئے آئے لیکن کچھ بھی نہیں ملا فینسنگ کے تاروں پر آئل کے نشان تھے جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ جون اپنے ٹریکٹر کو ریپیئر کر رہا تھا اور کسی وجہ سے وہ تاروں کے پاس گیا تھا جون کوئی چھوٹا سا آدمی نہیں تھا وہ دو سو چالیس پاؤنڈ کا تھا اور اس کا بینا ٹریکٹر زیادہ دور جانا ممکن ہی نہیں تھا گمبیر تلاش کے بعد بھی کوئی ثبوت نہیں ملا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا لویز بلیئر تاریخ پانچ اگست انیس سو چھپن جگہ پرووست البرٹا عمر چھبیس سال بلیئر ایک کوارہ آدمی تھا جو اپنے گہوں کے کھیت کی دیکھ بال کرتا تھا وہ کھیت سسکاٹون سے ویسٹ میں دس میل اور پرووست سے نورت میں بارہ میل کی دوری پر تھا یہ علاقہ سیکڑوں چھوٹی جھیلوں اور ندیوں سے بھرا ہے پانچ اگست رویوار کو بلیئر صبح اپنے گھر سے کھیت میں جانے کے لیے نکلا لیکن اس کے بعد سے وہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا پولیس نے دیڑھ سو لوگوں کے ساتھ تیس دنوں تک اسے کھوجا لیکن اس کا کوئی نشان ہاتھ نہیں لگا جس دن کلیٹن غیب ہوا اس دن اس نے جلدی ہی کام شروع کر دیا تھا اس نے اپنی فیملی کو بتایا تھا کہ وہ فیملی کے فارم پر جا رہا ہے کچھ کام کرنے کے لیے لیکن وہ لنچ کے لیے نہیں لوٹا تب فیملی والوں نے لاؤ انفورسمنٹ کو بلایا لاؤ انفورسمنٹ کے مطابق کلیٹن ہمیشہ ٹائم پر کھانا کھاتا تھا اور وہ ایسا آدمی نہیں تھا جو لیٹ ہو وہ ایک چھوٹے قط کا آدمی تھا اس کی ہائٹ پانچ فٹ تین انچ تھی اور وزن ایک سو اکتالیس پاؤنڈ تھا علاقے میں کی گئی کئی ساری کھوجو کے بعد بھی کلیٹون کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملا انتھونی ہولینڈ تاریخ 21 جون 2009 جگہ کورڈل اوکلاہوما عمر 51 سال انتھونی کا کورڈل کے ساؤت ایسٹ علاقے میں 80 ایکڑ کا رینج تھا وہ ایک گن شو اٹینڈ کر گھر آیا اور پھر رینج کو چیک کرنے چلا گیا اور وہ پھر کبھی نہیں لوٹا اس کا ٹرک وینڈر ورک لیک سے ایک میل دور رینج کے ایک دور حصے میں ملا اس کا فون بھی ٹرک سے کچھ دوری پر زمین پر پڑا ملا کھوجی کتوں کو ٹرک کے پاس بلایا گیا لیکن انہیں کوئی بو نہیں ملی کارڈل اکلاہومہ کا علاقہ بڑا دلچسپ ہے پانچ میل کی دوری میں کم از کم پیتیس پانی کے سروتے ہیں جن میں باغی کریک کیلواری کریک وارٹر شیٹ اور اوک کے نو نیم ریزروائر جیسی جھیلے اور ڈیمز شامل ہے جہاں ویسٹ میں دلدلی علاقہ ہے وہیں ایسٹ میں زیادہ تر کھیتی کی زمین ہے جہاں سے انتھونی لاپتہ ہوا وہ جگہ ایسی تھی جو ان دونوں چیزوں یعنی دلدلی علاقے اور کھیتوں کی ملی جلی جگہ تھی کسی بھی دشا میں کورڈل جتنا بڑا شہر پندرہ میل تک نہیں تھا میں جانتا ہوں کہ آپ انتھونی کے غیب ہونے کے پیچھے چوری کو وجہ نہیں مان سکتے کیونکہ اس کی چابیاں اور اس کا والٹ ٹرک میں ہی تھا انتھونی کو کافی بڑے علاقے تک ڈھونڈا گیا لیکن اس کے ایسے غائب ہونے کی گتھی کبھی بھی نہیں سلچ پائی تو دوستو یہ تھی مسنگ فور ون ون سے لی گئی کہانیاں نورت امریکہ کے ان کسانوں کی جو اپنے گھر سے کھیت کے لیے نکلے اور وہاں سے کہیں غائب ہو گئے امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ابھی تک آپ نے راز والا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریے اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کریے